موسیقی میرا نام گوھر سعید ہے میں امریکن بورٹ سیٹیفائیڈ ہوں انٹرینل میڈسن میں کارڈیولجی میں اور انٹرونیشنل کارڈیولجی میں دودہ پندہ سے آن ورڈز میں نیشنل ہاسپلی میں کام کر رہا ہوں اور میں نے ہی یہاں پر انٹرونیشنل کارڈیولجی کے پروگرام کی بنیاد رکھی اور پری دفعہ یہاں پر ہار اٹیک کے لئے پرائمری انجیوگرافی اور پرائمری انجیوپلاسٹی کا کانسپ انٹرڈیوز کروایا دیکھیں اس امراضی بات تو یہ ہے کہ وہ تمام اخواتین و حضرات جن کی فیملی ہیسٹری بہت سٹرونگ ہو ہارڈ ڈیزیز کی ہار اٹیک کی یا سٹروک کی انہیں فورٹی ایس کے ایج کے بعد کسی کارڈیولجی سے ملنا چاہیے تاکہ ان کی ایک سکریننگ ہو سکے اس کے علاوہ وہ حضرات جن کو بڑھ پرشکی تغریف ہو یا ہائی کولیسل کا مسئلہ ہو یا شگر ہو انہیں بھی ایک سٹیج پر آکے ایک کارڈک ایویویشن چاہیے ہوتی ہے لیکن سب سے زوری وہ لوگ ہیں جنہیں سمٹم ہو رہے ہوں سانس چڑھنے کے سانس پھولنے کے چھاتی میں درد کے چھاتی میں دباؤ کے ٹھنڈے بسینے آنے کے بائیں بازوں میں درد کے گندوں میں درد کے اور سپیشلی چلنے پھنے سے سانس چڑھنے میں یا سٹیمنے میں کمی کریں ان تمام علامات کو دل کی علامات تصور کیا جانا چاہیے انٹر انلسک کے کئے اور چیز دسکور ہو یا ڈائیگنوز ہو اس لیے وہ تمام حضرات جن کا رسک پروفائل ہائی ہے اور ان کو اشتران کی علامات ہوتی ہیں ان کو کڈیورجز سے ریجوع کرنا چاہیے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مجھے ہارٹ کا مصادر نہیں ہے اصل میں یہ تمام جو ترقلیف ہیں ان کا تمام ریلیمنس آپ کے اپنی ہسٹری سے بنتی ہے یہ درد کب ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کیا کرنے سے بڑھتی ہے کیا کرنے سے کم ہوتی ہے آپ کو اور کونسی بیماریاں لاحق ہیں اس لیے خالی بائیں بازوں کے درد بائی اٹسیلف ہارٹ ہے کی انڈیکیشن نہیں ہو سکتی لیکن اس کی مکمل تشخیص اور علاج ضروری ہے لہٰذا اگر کسی بندے کو بائیں بازوں میں درد ہوتی ہے تو فورا میں ڈاکٹر سے یا کارڈیورجز سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس کی پروپرلی تشخیص ہو سکے یہ بات بڑی ضروری سمجھ لینی چاہیے کہ ہارٹ اٹیک کی جو میکسمم بینیفٹ ہے کسی بھی دعا کا جو آپ فورا میں دے سکتے ہیں وہ ایک ڈیسمنٹ کی کولی ہے تو ایک ڈیسمنٹ کی کولی اگر آپ چبا لیں گے کسی کو دے دیں چبانے کیلئے جس کو آپ کو شک ہوکے سے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو اس کے لیے بیسٹ آپشن ہوگی آپ کی طرف سے ان کے باقی تمام ٹریٹمنٹ پہنچنے میں یا کرنے میں ٹائم لگے گا اور ڈیسمنٹ جو ہے بائی اٹسیلف زندگی بچانے میں بہترین مردگار سا بھی ہو سکتی ہے تو اس لازمی نہیں کہ سینے میں درد ہو یا چھاتی میں سویر دباؤ پڑے یا بائی بازوں میں درد ہو تو وہی ہارٹ اٹیک ہوگا ہر بندے کے سیمٹم دوسرے بند سے فرق ہو سکتے ہیں بعض لوگوں کو سینے میں جلن کی شکاہ ہوتی ہے جس لوگ سمجھتے ہیں کہ تضابیت ہے اور اپنا ٹریٹمنٹ ڈیلے کرتے رہتے ہیں بعض لوگوں صرف سانس پھولتا ہے سویر بعض لوگوں کو کمہ میں درد ہوئیتی ہے اوپر رہستے کی طرف بعض لوگوں کو سکندے میں درد ہوتی ہے بعض لوگوں کو گردن میں جبڑے میں درد کے شکاہد ہوتی ہے اس لئے تمام علامات ہارٹ اٹیک کی علامات کنسیڈر کی جانے چاہیے اور پھر فور ڈاکٹر سے یا قریب ترین امرجنسی لوم میں جا کے اپنے آپ کی ایسی چیک کرانے چاہیے انجیوگرافی ایک ٹیس ہے جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ دل کی نالیاں یا شریعانیں جو ہوتی ہیں جو دل کے مسل کو خون سپلائی کرتی ہیں ان میں کتنی تنگی بن چکی ہے جو آپ کے سمٹمز کاؤس کر رہی ہیں جس میں سانس چڑناس سینی مدد کی شکایت یا باقی ارمال جو پہلے بیان کی گئی ہیں شامل ہیں تو بیسیکلی انجیوگرافی میں آپ کی کلائی سے یا آپ کی راہن کو سن کر کے ایک چھوٹی سی ٹیوب پاس کی جاتی ہے جو آپ کے دل کی شریعان تک جاتی ہے اور اس کے ذریعے اس میں پھر ایک ڈائی انجیٹ کی جاتی ہے تاکہ آپ کے ہارٹ کی شریعانیں ہمیں نظر آسکیں ایک بڑی سکین کی اوپر اور ہم دیکھ سکیں کون سی شریعان میں کہاں پر اور کس جگہ پر کتنی تنگی ہے تاکہ جو ٹیٹمنٹ ہے اس کے کارڈنی شروع کی جا سکے اور ڈیسائٹ کی اجازت کے کہ آپ کو کیا چاہیے خالی دوائیاں یا انجیو پلاسٹی اور سٹنٹنگ یا بائی پاس رجلی انجیو پلاسٹی یا سٹنٹنگ ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں اور بیسکلی جب آپ ایک شریعان میں تنگی کو ڈائیگنوز کر لیتے ہیں انجیو گرافی کے ذریعے جو آپ کے سیمٹم کاؤس کر رہی ہے آپ کو ہارٹ ٹیک کاؤس کر رہی ہے تو اس کی پر ہم پہلے ایک چھوٹی سی بال برابر وائر پاس کر کے کروس کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں بلون کے ذریعے تھوڑ سے مزید کھولتے ہیں یہاں اس پہ ڈریکٹلی ایک سٹنٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ بلوکش دوبارہ وہاں پہ نہ بن سکے اگر خالی اس بلوکش کو صرف بلون کیا جائے تو وہ سمپل پلون پلین انجیو پلاسٹی کھلاتی ہے لیکن اگر بلون کے بعد پر سٹنٹ بھی پلیس کر دی جائے تو اسے سٹنٹنگ کہتے ہیں یہ سوال یہ بڑا کامن ہے کہ سٹنٹ کی کالٹی کیا کیا ہوتی ہے اور کیا ڈسائیڈ کیا کون سا سٹنٹ بہتر ہے دیکھئے مارکٹ میں اس وقت دو طرح کے مین سٹنٹس اویلیبل ہیں ایک تو وہ سٹنٹس جو کہ امریکن فیڈرل درگ ایمیسٹریشن جسے ایف ٹی اے کہتے ہیں وہ اپرووڈ ہیں and they are the highest quality سٹنٹس اویلیبل in the market سیکنڈ ٹی اے سٹنٹس وہ ہیں جو کہ ایف ڈی اپرووڈ نہیں ہیں لیکن یورپین مارکٹ سے اپرووڈ ہیں انہیں ہم کہتے ہیں سیکنڈ ٹی اے سٹنٹس یہ دونوں سٹنٹس جو ہیں ان دونوں طرح کے سٹنٹس یہ گورنمنٹ پاکستان سے ریجسٹر ہیں ان کے تمام برینڈز جو ہسپلز میں بھی اویلیبل ہیں ان کی قوالیٹی پر کوئی کمپرمائز نہیں ہے یہ سٹنٹس پاکستان میں نہیں بنتے اور نہ ہی یہ پوسیبل ہے کہ سٹنٹس پاکستان میں بن سکنے ہیں بھلا the only difference is کہ امریکن ایف ڈی اپرووڈ سٹنٹس versus یورپین مارکٹ اپرووڈ سٹنٹس جو امریکن اپرووڈ سٹنٹس ہیں they are the highest quality اور یورپین سٹنٹس ہیں they are the second tier quality کیونکہ ان کو بھی امریکن ایف ڈی اپرووڈ نہیں کیا ہوا اس لیے جب آپ کو اسٹنٹس کے زور پڑے تو آپ یہ اپنے مارکٹس سے ضرور پوچھئے کہ یہ سٹنٹس جو ہے یہ امریکن سٹنٹ ہے یا یورپین سٹنٹ ہے یا third tier پہ کسی اور ملکہ برا ہوا سٹنٹ ہے سب سے ضروری بات ہی ہے کہ اپنے مارکٹس کو آپ اچھی طرح مطمئن ہو کے سوال کیجئے کہ یہ پروسیجر کیا جاتا ہے اس کے انڈیکیشن کیا ہیں یہ کیوں کیا جا رہا ہے اس کے رسک کیا ہیں اور یہ بڑی میں سٹرس دے کے کہوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ بات بار بار سمجھ لینی چاہیے کہ اس پروسیجر کے رسک کیا ہیں اس کے متبادل کیا ہے اور اگر یہ نہ کرائے گا تو کیا چیزیں خراب ہو سکتی ہیں اور کس طرح کے نقصان کا اندیشہ ہے اور جو رسک ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں کوئی بھی پروسیجر کرانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے بارے بھی جان لیجیے کہ اس کی کالیفکیشن کیا ہے وہ کہاں سے ٹرینڈ ہے اس کا ورک ایکسپیرینس کیا ہے وہ کب سے یہ کام کر رہا ہے اور سال کے یا کتنے پروسیجر سنگے کرتا ہے یہ تمام باتیں آپ کی دسترس میں ہیں اور ایز ای پیشنٹ آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ یہ باتیں پوچھیں اور آپ کو ان کا جواب دیا جائے آج کل کے دور میں سٹینٹس میں امپروومنٹ کے وجہ سے بائپر سرجی کے ریٹس بہت کم ہو چکے ہیں زیادہ تر لوگ بائپر سرجی کے بغیر بھی اپنا علاج کا واسکتے ہیں یا انجوپلاسٹی یا سٹینٹ کے ذریعے اس لیے بائپر سرجی کے کیسز بہت کم ہو چکے ہیں لیکن چین حالات میں بائپر سرجی ضروری ہو جاتی ہے اس میں سے سب سے ضروری اور سب سے یہ اہم انڈیکیشن جو ہے وہ تب بنتی ہے اگر کسی کے دل کی مین نالی میں بلوکج ہو جسے ہم کہتے ہیں لیفٹ مین کورنری آرٹری اس کے علاوہ اگر آپ کے دل کی بھی اشریانوں میں مختلف جگہ پہ بیشمار بلوکجز ہیں جہاں پہ سٹینٹنگ ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کے ریوی بائپر سرجی ہی بہتر ہے اور تیسرے بات اگر آپ کو شگر ہے اور آپ کی بلوکجز اس طرح کی ہیں کہ وہ اشریانوں کے شروع کے حصے میں ہیں تو ان صورتوں میں بھی بائپر سرجری بہتر رہے گی لیکن آپ ڈائیبیٹک ہیں اور آپ پینسل نہیں لگاتے صرف دوائی کھاتے ہیں اس کے لیے اور آپ کی بلوکجز اس جگہ پہ ہیں کہ وہ اشریانوں کے شروع کے حصے میں نہیں ہیں یا بہت چھوٹی جگہ پہ بلوکجز ہے تو اس صورت میں سٹینٹنگ ایک وائیبل option ہے اور سٹینٹنگ کنسلر کیا سکتی ہے ہمارے پر بڑے اچھے سنٹر ہیں انجو پلاسٹی کے بھی سٹینٹنگ کے بھی اور بائپر سرجری کے بھی جو ڈاکٹرز بائپر سرجری پر فارم کر رہے ہیں اس وقت دیر مارشلہ ویڈی ویل ٹرین ان کے پروٹوکولز پریٹی مچ وہ ہی ہیں جو کہ انٹرنسٹرنس کے ہوتے ہیں جو سٹینٹنگ لوگ کر رہے ہیں انکلوڈنگ ہم نیچنل ہاؤسپیٹل پر ہم امریکن سٹینٹ فولو کرتے ہیں اس لیے ہم تو وہی سٹینٹرنس فولو کرتے ہیں جہاں تک مشینری اور ایکپرنٹ کی بات ہے تو وہی ایکپرنٹ امریکہ میں آوqiبل ہے جو کہ یہاں پر آویبل ہے اور وہی تمام عدویات یہاں پر آویبل ہیں جو کہ امریکہ میں آویبل ہے اور وہی سٹینٹس اور وہی تمام بالکحص دعوا آدمات سٹنٹنگ کرنے کے لیے یہاں پر اویلیبل ہیں جو کہ امریکہ میں اویلیبل ہیں تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں وہ فسیلٹیز اویلیبل نہیں ہیں I think درست نہیں ہے کیونکہ کافی حد تک وہ تمام فسیلٹیز جو ایک عام انجوپلاسٹی سٹنٹنگ یا بائی پاس رجی کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ پاکستان میں آپ کو اویلیبل ہیں اور انٹرنیشنل سنٹ کے مطابق ہی اویلیبل ہیں اب جہاں تک اس پاکستان کا تعلق ہے کہ یہ تمام فسیلٹیز جس میں انجوپلاسٹی سٹنٹنگ یا بائی پاس رجی شامل ہیں کیا انہیں پاکستان میں کہنا نا کاؤسٹ ایفیکٹیو ہے تو میرا جواب ہوگا کہ یہ ایبسلیوٹلی اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں میں تو خود چونکہ امریکہ میں آرموست تیرہ چوت سال کام کر چکا ہوں ابھی بھی کام کرتا ہوں میں کوئی بات پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو پرائیس آپ کو پاکستان میں ایک سٹنٹ کی ایک بائی پاس رجی کے پڑتی ہے وہ پرائیس امریکہ کے لحاظ سے کم از کم چاریس پچاس گناہ کم اگر آپ کا یہاں پر بائی پاس جتنے کا بھی ہوتا ہے دیپینڈنگ کہاں سے کروا رہے ہیں آپ اس قیمت کو آپ کم از کم چاریس پچاس سے ملٹیپلائے کر لیجئے ضرب دیکھ لیجئے آپ کو اتنے پیسے باہر پڑیں گے جبکہ میرے خیال میں آؤٹکمز کے لحاظ سے یا ریزولٹس کے لحاظ سے یہاں کے ٹیٹنوں کوئی خاص فرق نہیں ہے اگر آپ کے خیال میں آپ کچھ ایسی علامات ہیں جو کہ دل کی بیماری کا سبب ہو سکتی ہیں یا آپ کی رسک فیکٹر کافی زیادہ آپ کے ہیں یا آپ نے آپ کو چیک کران چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے بزاریا مرہم کی ویب سائٹ کانٹرٹ کر سکتے ہیں اور اپنے اپائیمنٹ رینج کا آ سکتے ہیں شکریہ